اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس انسرٹ کے اندر پکچر، شیپس، آئیکنز، 3D موڈلز یا دوسرے باقی جو چیزیں ہم انسرٹ کر سکتے ہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں اور کیسے ہم ان چیزوں کو یوز کر سکتے ہیں اور ان کے کیا کیا آپشنز ہمارے پاس ورڈ کے اندر آویلیبل ہیں سو ہم پکچر سے شروع کرتے ہیں اگر ہم انسرٹ کے آپشن میں آکے پکچر پر کلک کریں تو ہمارے پاس تین آپشنز آتے ہیں پہلا ہے دس ڈیوائس کا دس ڈیوائس کا مطلب کہ آپ کا یہ جو کمپیوٹر ہے اس میں اگر آپ کوئی پکچر پڑی ہے جو انسرٹ کرنا چاہتے ہیں ڈاکیومنٹ کے اندر تو آپ وہ انسرٹ کر سکتے ہیں دوسرا آپشن ہے آپ کے پاس سٹاک ایمیجز کا سٹاک ایمیجز بسیکلی اگر آپ مایکروسافٹ کے سبسکرائبرز ہیں تو وہاں پہ ان کا ایک سٹاک پڑا ہوا ہے آپ وہاں سے کوئی بھی ایمیج یوز کر سکتے ہیں اور تیسرا آپشن ہے آپ کے پاس کہ اگر آپ آن لائن کوئی پکچر انسرٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ آن لائن کسی بھی سائٹ سے کوئی بھی پکچر جو ہے وہ انسرٹ کر سکتے ہیں یا آپ کی ون ڈرائیو پہ کوئی پکچر پڑی ہوئی ہے تو آپ اس کو بھی انسرٹ کر سکتے ہیں سو میں ابھی یہاں پہ آپ کو اس کمپیوٹر میں موجود ایک پکچر کو انسرٹ کر کے اس کے ڈیفرنٹ آپشنز دکھا دیتا ہوں آپ جیسے ہی کسی پکچر کو انسرٹ کرتے ہیں تو اس پکچر کے ریلیٹڈ جتنے بھی آپشنز ہیں وہ سارے آپ کو یہاں پر شو ہو جائیں گے اگر یہاں پر یہ آپ کو آپشنز شو نہیں ہوتے تو اس کا مطلب آپ جو ہے وہ واپس پکچر پر کلک کریں گے جیسے آپ پکچر پر کلک کریں گے تو آپ کو یہ آپشنز شو ہو جائیں گے اگر پھر بھی یہ آپ کو آپشنز شو نہیں ہوتے تو آپ یہاں پر لاسٹ آپشن میں آئیں گے تو پکچر فارمیٹ لکھا ہوگا آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ آپشنز آپ کو شو ہو جائیں گے یہ آپشنز کیا ہیں میں آپ کو بریفلی تھوڑے تھوڑے ایکسپلین گر دیتا ہوں سب سے پہلا ہے ریموو بیگراؤنڈ آپ پکچر کے اندر اگر کوئی بیگراؤنڈ ہے اس کو ریموو کرنا چاہتے ہیں تو آپ ریموو بیگراؤنڈ کو آپشن یوز کر سکتے ہیں یہ اتنا زیادہ پرفیکٹ نہیں ہے لیکن اگر آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہ ہو تو آپ سمہا اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ جب آپ اس کو کلک کرتے ہیں تو یہ بائی ڈیفارٹ آپ کو یہاں پہ کچھ ایریا جو ہے وہ ہائی لائٹ کر کے دے دیتا ہے یہاں پہ جو ایریا ہائی لائٹ کیا گیا ہے یہ بسیکلی ڈیلیٹ ہو جائے گا اور جو ایریا ہائی لائٹ نہیں ہے یہ رہے گا سو اس نے یہاں پہ اس ٹائم پہ جو ایریا ہائی لائٹ کیا ہے یہ اس کو بیگراؤنڈ کنسیڈر کر رہا ہے اگر میں اس میں کچھ اور ایریا ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے میرے پاس یہاں پہ ایک مارک دیا گیا ہے میں اس پر کلک کروں گا اور مارک کر دوں گا اس ایریا پہ جس کو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں اپنے ان ہائلائٹڈ ایریا کے اندر یا جو ایریا میں رکھنا چاہتا ہوں میں اس کو سیلیکٹ کر دوں گا تو وہ ایریا میرے پاس ایڈ ہو جائے گا اور بیگراؤنڈ سے وہ ریموو ہو جائے گا فار ایکزیمپل میں اس ایریا کو یہاں پہ سیلیکٹ کر رہا ہوں میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ یہ ہمارے پاس کوئی اتنا زیادہ آپشنز نہیں دیتا ہمیں بس ہمارے پاس یہ ایک یا دو آپشن ہی ہمارے پاس موجود ہیں سو اب اگر میں اس کو کیپ چینجز پر کلک کرتا ہوں تو یہ میرے پاس جتنا بھی ہائلائٹڈ ایریا ہے یہ سارا ریموو ہو جاتا ہے اور اس طرح سے یہ بیگراؤنڈ ریموو ہو جائے گا آل دو کہ یہ بلکل بھی اچھا نہیں ہے ہمارے پاس اور بہت ساری ایپس موجود ہیں جیسے کہ فوٹو شاپ ہے اس کے اندر ہم اس سے بہت زیادہ اچھا کام کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس کوئی اور اپشن اویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں سو میں اس کو ریورس کر رہا ہوں اسی طرح سے اگر آپ کوئی ایریا ریموو کرنا چاہتے ہیں تو سیم اسی طرح سے آپ اس کو سیلیکٹ کریں گے تو وہ ہائلائٹڈ ایریا کے اندر ایڈ ہو جائے گا اس طرح سے سو میں یہاں پر ڈسکارڈ کر رہا ہوں تمام چینجز جو میں نے کی ہیں میں ان کو نہیں رکھنا چاہتا اگر آپ چینجز رکھنا چاہتے ہیں جو آپ نے کی ہیں تو پھر آپ کیپ چینجز پر کلک کریں گے اور اگر آپ ان چینجز کو جو آپ نے کی ہیں وہ نہیں رکھنا چاہتے تو آپ ڈسکارڈ ہا defect چینجز پر کلک کریں گے اس کے بعد مرے پاس corrections کے کچھ option's ہیں میں اگر یہاں پہ پیچھر کچھ ہے وہ blur کہنا چاہتا ہوں sharp کہنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے میرے پاس یہاں پر different options دیے گئے ہیں اگر brightness یا contrast جو اس کو ایڈجسٹ کہنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے بھی میرے پاس یہاں پر کچھ آپشنس جو ہیں وہ دیئے گئے ہیں اسی طرح سے کلرز کے لیے ڈیفرنٹ آپشنس دیئے گئے ہیں کہ فار اگزیمپل اگر میں پکچر کو ایز بلیک ڈ وائٹ جو ہے وہ انسٹ کہنا چاہتا ہوں تو میں پکچر کو بلیک ڈ وائٹ پر انسٹ کر سکتا ہوں یا اگر سپیسیفک کلر کے شیڈ کے اندر کسی پکچر کو انسٹ کہنا چاہتا ہوں تو وہ بھی میرے پاس یہاں پر options دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ بھی میرے پاس یہاں پر بہت سارے different colors ہیں یہ اگر میرے پاس کوئی specific hexa code ہے کسی color کا تو میں وہ یہاں پر insert کر کے اس specific color کے اندر بھی اس picture کو insert کر سکتا اس کے بعد میرے پاس کچھ effects ہیں کہ artistic effects کے یہ pencil کی drawing نظر آ جائے pencil کا sketch نظر آ جائے یہ میرے پاس اس طرح سے lines کے اندر یہ edges جائے ہیں وہ صرف اس کے show ہوں یا اس طرح سے میرے پاس یہ portrait ہو تو یہ بھی ہمارے پاس options یہاں پر موجود ہیں اس کے بعد transparency ہے کہ یہ picture جو ہے وہ اپنی full brightness full colors کے ساتھ show ہونی چاہیے یا یہ transparent ہونی چاہیے تو کس level تک یہ transparent ہونی چاہیے وہ بھی options ہمیں یہاں پر دیئے گئے ہیں اس کے بعد میرے پاس option دیا گیا ہے compress picture کا کہ کیا میں اس picture کو compress کرنا چاہتا ہوں compress basically آپ تب کریں گے اگر آپ اس document کو کہیں پہ attach کر کے send کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی اس file کا size جو ہے وہ بڑا ہے اور آپ اس کا size reduce کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس بہت ساری pictures جو ہیں وہ document کے اندر ہیں تو آپ ان pictures کو compress کر کے اس document کا size جو ہے وہ reduce کر سکتے ہیں although اس سے picture کی quality جو ہے وہ reduce ہو جائے گی سو میں ابھی آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں کہ for example میں اس picture کو email کے through send کرنا چاہتا ہوں اور میں اس کی quality کو minimize کر رہا ہوں تو جیسے ہی میں آپ اس کو ok پر click کروں گا تو یہ picture جو ہے وہ blur ہو جائے گی اس کی quality جو ہے وہ کم ہو گئی ہے لیکن اس کا ultimately advantage یہ ہوگا کہ اس picture کا size بھی اب کم ہو گیا ہے اور اس سے overall document کا size بھی کم ہو جائے گا سو میں اس کو پہلے آپ کو بینہ reduce کیے picture کا size آپ کو اس file کا size دکھا دیتا ہوں میرے پاس اس file کا size جو اس time پہ ہے original picture کے ساتھ وہ round about 140 kb ہے اور اب اگر میں اس picture کا size reduce کر دیتا ہوں compress کر دیتا ہوں اس picture کو 96 ppi کے اوپر اور اب اس file کو اگر میں save کرتا ہوں تو یہ 140 kb سے کم ہو چکا ہوگا سو اب اگر میں اس کا size دیکھتا ہوں تو یہ round about میرے پاس 52 kb رہ گیا ہے سو اس طرح سے آپ جو ہے وہ اپنی document کا size کم کر سکتے ہیں اگر اس کے اندرے different pictures ہیں اور آپ ان pictures کو compress کر دیتے ہیں تو اس سے file کا size جو ہے وہ کم ہو جائے گا اب اس کی quality تھوڑی زیادہ ہی down چلی گئی ہے سو اگر آپ اس کو 96 ppi پہ reduce نہیں کرتے آپ اس کو 150 پہ کر دیتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ ایک medium compression ہے کہ اس سے picture کی quality پہ بھی زیادہ effect نہیں پڑے گا اور آپ کا file کا جو size ہے وہ بھی کافی کم ہو جائے گا 140 سے تو یہ اب بھی کافی کم ہے 84 kb کے round about ہے سو آپ اس طرح سے یہ کم کر سکتے ہیں کہ آپ picture کا size reduce کر دیں جس سے آپ کے document کا size کم ہو جائے گا اور picture کے ساتھ document کو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ mail کر سکتے ہیں اگر آپ اس picture کو change کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ کوئی بھی picture select کریں گے تو وہ یہ اس picture کو replace کر دیا چاہے گا اسی طرح سے اگر آپ نے picture کے اندر جو changes کی ہیں ان کو آپ واپس کرنا چاہتے ہیں revert کرنا چاہتے ہیں reset کرنا چاہتے ہیں ان changes کو تو پھر آپ یہاں سے reset picture پر click کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس picture کے کچھ styles دیے گئے ہیں آپ ان styles کے اوپر صرف mouse کو لے کے جائیں گے تو وہ by default آپ کو اس کا preview دکھا دے گا اب for example میں یہ style یہاں پہ apply کر دیتا ہوں تو اس style کو apply کرنے کے بعد بھی میرے پاس کچھ different options ہیں جس سے میں اس style کو اپنی requirement کے according change کر سکتا ہوں for example مجھے یہ border نہیں چاہیے لیکن مجھے یہ picture کا باقی style جو ہے وہ اچھا لگ رہا ہے تو میں یہاں سے آکے اس picture کا border جو ہے وہ ختم کر دیتا ہوں تو اس سے picture کا border جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اگر میں effect میں آکے اس کا effect بھی ختم کر دیتا ہوں تو اس طرح سے میرے پاس picture جو ہے وہ ایک oval کی shape کے اندر آگئی ہے اور border کے بغیر کچھ اچھی لگ رہی ہے border کے ساتھ حال دوتی ہیں اچھی نہیں لگ رہی تھی تو اس طرح سے یہ آپ different effects ہیں آپ ان کو apply کر کے ساتھ ہی ساتھ یہاں سے اس کا border جو ہے وہ change کر سکتے ہیں border کا weight اپنی مرضی سے جو ہے وہ select کر سکتے ہیں تو اگر آپ picture کا border جو ہے اس کا weight اپنی مرضی سے select کرتے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے اس کے اوپر effects جو ہے وہ apply کر کے اس کو decent سی look جو ہے وہ دے سکتے ہیں تو اسی طرح سے میرے پاس یہاں پہ کچھ اور effects دیئے گئے ہیں آپ ان کو ایک ایک کر کے دیکھ سکتے ہیں جو آپ کا requirement ہو جو آپ کو suit کر رہا ہو آپ اس کو apply کر سکتے ہیں اسی طرح سے میرے پاس picture layouts ہیں layout کے اندر کیا ہوگا کہ میں اپنی picture کو اگر کسی diagram کے اندر یا کسی process کے اندر show کرنا چاہتا ہوں تو وہ میں یہاں سے show کر سکتا ہوں for example میرے پاس یہاں پہ ہے تو میں اپنی picture کو اس طرح کسی text کے ساتھ show کرنا چاہتا ہوں تو میں اس طرح سے اس کو show کر سکتا ہوں یا اگر میرے پاس کوئی اور effect ہے اس کے اندر میں اس picture کو show کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو بھی یہاں سے show کر سکتا ہوں اس کے بعد میرے پاس alt text کا option ہے alt text کیا کرتا ہے basically alt text جو ہے وہ اس picture کا alternate text ہوتا ہے کہ اگر میرے پاس اس picture کے بارے میں کوئی جاننا چاہتا ہے کہ یہ picture کیا ہے اس کا background کیا ہے کسی وجہ سے یہ add کی گئی ہے یا کسی وجہ سے یہ picture یہاں پر show نہیں ہوتی تو اس کی جگہ پر alternate اس کا text جو ہے وہ show ہو جائے گا اس کے بعد میرے پاس picture کی position ہے position جس طرح سے ہم table کے اندر بھی discuss کر چکے ہیں تو یہ میرے پاس document کے top میں start پہ ہونی چاہیے middle میں ہونی چاہیے یا right side پہ ہونی چاہیے اسی طرح سے میں اگر یہاں سے دکھا سکوں تو میرے پاس start میں top پہ middle میں right side پہ middle میں left side پہ middle میں center میں middle میں right side پہ یا bottom left bottom center اور bottom right اس طرح سے آپ کسی بھی جگہ پہ اپنی picture کو document پہ adjust کر سکتے ہیں اس کے بعد میرے پاس text wrap کا option ہے text wrap کا مطلب کہ اگر میرے پاس یہ picture یہاں پہ show ہو رہی ہے تو اس کے round about جو text ہے وہ اس picture کے ارد گرد کس طرح سے wrap ہوگا سو میرے پاس یہ اس طرح سے اگر tight کر رہے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو text ہے وہ یہاں سے round about اس کے border کے ساتھ ساتھ wrap ہو رہا ہے جبکہ اس سے پہلے جو میرے پاس تھا وہ یہ بالکل straight line کے اندر یہاں سے wrap ہو رہا تھا اور اگر میں نے یہ tight wrap کیا ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ border کے ساتھ ساتھ text جو ہے وہ wrap ہو رہا ہے تو اگر میں اس کی positioning جو ہے وہ text کے center میں کر دیتا ہوں تو آپ کو یہ مزید clear ہو جائے گا کہ text جو ہے وہ اس کے ارد گرد کس طرح سے behave کرتا ہے ٹھیک ہے ایسا یہ basically آپ کا text اور picture آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے adjustment کرتے ہیں یہ text wrap کے اندر آپ کو یہی کچھ مل رہا ہے اس کے بعد میرے پاس shape کے اندر جو اہم option ہے اس میں میرے پاس rotate ہے کہ میں shape کو کسی بھی direction کے اندر rotate کر سکتا ہوں horizontal بھی ہو سکتا ہے vertical بھی ہو سکتا ہے یا left اور right بھی میں کسی بھی degree کے اوپر کسی بھی angle کے اوپر اس کو rotate کر سکتا ہوں اس کے علاوہ میں اس shape کو crop کر سکتا ہوں یا تو میں اس کو crop پر click کروں گا اور اپنی مرضی سے اس کو کسی بھی size میں crop کر دوں گا یا میرے پاس crop کے اندر اور کچھ different options ہیں crop کرتے ہوئے خیال لکھیں کہ ہمارے پاس یہاں پر دو buttons دیئے گئے ہیں نیچے والے options ہیں کہ آپ کس level کا crop کرنا چاہتے ہیں کس size پہ crop کرنا چاہتے ہیں آپ size یا shape یہاں سے select کریں گے اس کے بعد اوپر والا جو ہے وہ اس shape کو apply کرنے کے لیے اس selection کو apply کرنے کے لیے ہے so for example میں نے یہاں پہ select کیا پھر crop کے button پر select کیا تو میرے پاس یہ anchors آئے تھے اب میں نے اس کو یہاں سے اپنی مرضی سے اتنا select کر لیا ہے اب اگر میں اس اوپر والے option پر click کرتا ہوں تو یہ picture جو ہے وہ crop ہو جائے گی اسی طرح سے میں یہاں سے نیچے کچھ اور options دیئے گئے ہیں میں اگر اس کو کسی specific shape کے اندر crop کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو کسی بھی shape کے اندر crop کر سکتا ہوں یا میں اس کو specific aspect ratio کے اندر crop کرنا چاہتا ہوں تو وہ specific aspect ratio کے اندر بھی میں اس کو crop کر سکتا ہوں تو میرے پاس یہاں پر crop کے اندر یہ کچھ different options دیئے گئے ہیں یا اگر میں اپنی مرضی سے اس کی height اور width جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے میں یہاں سے specifically size جو ہے وہ input کر سکتا ہوں یہ height اور width آپس میں linked ہیں سو اگر میں ایک چیز کو increase کرتا ہوں تو دوسری چیز جو ہے وہ automatically اس کے حساب سے increase ہوتی ہے اور یہ اچھی چیز ہے کہ دونوں کا آپس میں اس طرح سے height اور width جو ہے وہ balance رہیں گے سو shape کے اندر میرے پاس almost یہی کچھ important options تھے جو میں نے discuss کر دیئے ہیں جس میں ہم mostly جو use کرتے ہیں وہ یا تو آپ compressed picture کو use کر سکتے ہیں یا آپ کوئی artistic effect use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جو ہے اس کو crop جو mostly use ہوتا ہے crop کو آپ زیادہ use کریں گے یا آپ جو ہے وہ اس کی position اور alt text کو استعمال کریں گے لیکن میں نے اس کے ساتھ کچھ باقی options کو بھی explain کر دیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس next option ہے insert کے اندر shapes کا سو میں یہاں سے picture کو delete کر دیتا ہوں اور shapes کے option کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر کچھ different shapes دی گئی ہیں جس میں lines ہیں ہمارے پاس rectangles ہیں different basic shapes دی گئی ہیں arrows دیئے گئے ہیں equation کے symbols دیئے گئے ہیں flow chart کے symbols دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ اور general stars اور banners دیئے گئے ہیں یا call outs دیئے گئے ہیں آپ ان میں سے کوئی ایک shape جس کو آپ insert کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں سے اس کو select کریں گے select کرنے کے بعد آپ اس کو یہاں پر click کر کے draw کریں گے اپنی مرضی سے اگر آپ shift کا button press کرتے ہیں تو اس shape کا behavior الگ ہوگا اگر آپ shift کا button press نہیں کرتے تو shape کا behavior الگ ہوگا یہ کچھ shapes پر apply ہوتا ہے تمام shapes پر یہ apply نہیں ہوگا اب جیسے ہی آپ mouse کا button release کرتے ہیں تو یہ shape یہاں پر draw ہو گئی ہے اس میں جو ایک چیز خاص آپ نے note کہنی ہے وہ ہیں یہ orange buttons یہ orange buttons جو ہیں یہ آپ کو دیئے گئے ہیں یہ basically shape کو modify کرنے کے لئے دیئے گئے ہیں آپ ان کو use کرتے ہوئے اگر آپ ان کو click کر کے drag کریں گے تو اس سے آپ shape جو ہے اس کو کافی حد تک change بھی کر سکتے ہیں یہ میرے پاس میں نے اس shape کو جس طرح سے چاہوں میں adjust کر سکتا ہوں سو آپ جب بھی کوئی shape insert کریں گے تو یہ orange buttons آپ کی کافی زیادہ help کرتے ہیں اس shape کو change کرنے کے لئے ٹھیک ہے سو یہ ہر ایک shape کے اندر ہمارے پاس موجود نہیں ہوں گے یہ کچھ shapes کے اندر ہمارے پاس موجود ہیں سو فار اگزیمپل اگر آپ یہاں سے line draw کرتے ہیں تو اس کے ساتھ اگر آپ shift press کریں گے تو یہ بالکل straight line ہوگی اب اس کے ساتھ ہمیں orange buttons نہیں دیئے گئے سو اس کو میں اس طرح سے modify یا change نہیں کر سکتا لیکن جب بھی آپ یہاں پر کوئی shape insert کرتے ہیں تو اوپر آپ کو اس سے related کچھ options جو ہیں وہ مل جائیں گے اس میں فار اگزیمپل ہمارے پاس یہاں پر again shapes ہی دی گئی ہیں اس کے بعد میرے پاس یہاں پر ان کے shape کے different styles دیئے گئے ہیں آپ یہاں سے کوئی بھی style جو ہے وہ select کریں گے تو وہ directly apply ہو جائے گا اس shape کے اوپر اس کے بعد میرے پاس یہاں پر shape کی outline دی گئی ہے اور کچھ shapes کے اندر ہمارے پاس shape کی fill کا option بھی دیا گیا ہے اور shape کے یہاں سے ہمیں کچھ effects بھی دیئے گئے ہیں جو ہم shapes کے اوپر apply کر سکتے ہیں so for example میں یہاں سے ایک circle select کرتا ہوں میں نے یہاں سے ایک circle select کیا ہے اب یہ exactly circle نہیں ہوگا اگر میں shift press کر دوں گا تو یہ پھر یہ circle بن جائے گا اب اس کے اوپر میرے پاس again وہی effects ہیں different effects دیئے گئے ہیں میں ان effects کو یہاں سے apply کر سکتا ہوں جو بھی effect مجھے اچھا لگے گا یا requirement کے according ہوگا میں اس کو یہاں سے apply کر سکتا ہوں اب اس shape کے اندر میرے پاس shape fill کا option available ہے shape fill کے اندر میں یا تو اس کے اندر کوئی color apply کر سکتا ہوں یا no fill پر کروں گا تو shape کے اندر کوئی بھی color نہیں ہوگا یا میرے پاس picture کا ایک option دیا گیا ہے میں یہاں سے اس کے اندر کوئی بھی ایک picture insert کر سکتا ہوں again میں نے picture اس system سے insert کرنی ہے stock images سے insert کرنی ہے یا online one drive سے insert کرنی ہے یا میں نے اس کے اندر کوئی icon وغیرہ select کر کے insert کرنا ہے so for example میں آپ کو picture insert کر کے دکھا دیتا ہوں میں اس picture کو اس کے اندر insert کرتا ہوں تو یہ picture کچھ اس طرح سے آپ کو نظر آئے گی اب یہ picture جو ہے وہ تھوڑی سی stretch ہے لیکن اگر میں اس picture کو select کرتا ہوں اور یہاں پہ میں picture format کے اندر یہاں پہ shape format کے ساتھ ہاں میرے پاس picture format بھی آ رہا ہے اب میں اگر اس picture format پر click کرتا ہوں تو یہاں پہ کچھ options جائیں وہ ہمارے پاس enable ہو جاتے ہیں جو پہلے شاید disable تھے so میں اگر اس کو bring to front کرتا ہوں تو میں front پہ بھی لے کے آ سکتا ہوں لیکن جو اصل یہاں پہ ایک option ہے وہ ہے crop کا اب crop کے اندر میں fill کا button click کرتا ہوں تو یہ stretch اس کا ختم ہو گیا ہے اب یہ picture جو ہے میں اپنی مرضی سے adjust کر سکتا ہوں اس shape کے اندر اس کے بعد میں اگر crop کے button پر click کروں گا تو یہ exactly میرے پاس اس shape کے اندر fill ہو چکی ہے so shape کے اندر اگر آپ exactly picture کو fill کہنا چاہتے ہیں تو یہ ایک بڑا ہی بہترین option ہے اس طرح سے آپ کسی بھی shape کے اندر کسی picture کو fill کہہ سکتے ہیں اور وہ exactly بینہ stretches کے یا بینہ stretch ہوئے اس shape کے اندر adjust یہ completely fit ہو جائے گی اس کے علاوہ میرے پاس shape کے اندر جو کچھ اہم options ہیں shape fill ہم نے discuss کر لیا ہے shape کی outline کہ آپ outline جو ہے وہ کس color کی رکھنا چاہتے ہیں اور outline کا جو weight ہے وہ کتنا ہونا چاہیے so یہاں سے آپ outline کا اگر weight change کریں گے یا border آپ کہہ سکتے ہیں اس کو تو یہ outline جو ہے یہ آپ کی requirement کے according آپ اس کا size جو ہے یا اس کا weight بڑھا سکتے ہیں جو آپ کی requirement ہو اس طرح سے آپ different options use کر کے shapes کو different طرح سے use کر سکتے ہیں اگر میرے پاس let's suppose کہ میں اس کی outline کا weight جو ہے وہ کچھ پڑھا دیتا ہوں اب میں یہاں پہ ایک اور shape کو insert کر رہا ہوں let's suppose کہ میرے پاس یہ rectangle ہے اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ آپ کو orange dot دیا گیا اس سے آپ اس کے corner کی جو width ہے یا corner کے اندر جو curves ہیں آپ ان کو change کر سکتے ہیں تو آپ ایک بالکل rectangle سے round corner rectangle بنا سکتے ہیں اور round corner rectangle سے آپ اس طرح سے oval کی shape جو ہے وہ بنا سکتے ہیں so for example میرے پاس یہ round corner rectangle ہے میں ان دونوں shapes کو select کرتا ہوں اور یہاں سے میں آکے ان کو align کرتا ہوں align کے different options ہیں align left کریں گے تو دونوں shapes کا جو left ہے وہ ایک جگہ سے شروع ہوگا left side پہ align ہو جائیں گے align center کریں گے تو دونوں کا جو center ہے وہ ایک point پہ آ جائے گا اور اگر آپ align right کریں گے تو right side جو ہے وہ دونوں shapes کی ایک point پہ ہو جائے گی اس طرح سے آپ different way کے اندر align کر سکتے ہیں multiple shapes کو اور یہ بڑا ہی useful option ہوتا ہے جب ہمارے پاس multiple shapes ہوں اس کے علاوہ اگر آپ کسی ایک shape جو کہ پیچھے چلی گئی ہے کسی دوسری shape کے اس کو آپ front پہ لے کے آنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے bring forward کا button پر click کر کے اس کو front پہ بھی لے کے آ سکتے ہیں یا اگر آپ کے پاس کوئی shape front پہ ہے اور اس کو آپ پیچھے بھیجنا چاہتے ہیں کسی دوسری shape کے تو آپ send backwards سے آپ اس کو send backwards کریں گے تو وہ پیچھے چلی جائے گی اگر میرے پاس یہاں پہ اس طرح سے کوئی shape دو تین shapes اور ہیں so for example میرے پاس یہ بھی ایک shape ہے اب اس کا میں fill color change کر لیتا ہوں تاکہ یہ clear نظر آتی رہے اب اس کو اگر میں یہاں سے send backward پر click کر کے send backward کرتا ہوں تو یہ صرف اس rectangle کے پیچھے گئی ہے جبکہ اس circle کے ابھی بھی یہ front پہ ہے اس کے بجائے اگر میں اس کو ایک ہی step میں بلکل سب سے پیچھے پیجنا چاہتا ہوں تو پھر میں send backward پر click کر کے send to back کروں گا تو یہ جتنی بھی shapes ہوں گے ان سب کے back side پہ چلی جائے گی اس کے اوپر میں نے جیسے ہی click کیا تو اب یہ اس rectangle کے اور اس circle کے دونوں کے پیچھے چلی گئی ہے جبکہ اگر آپ اس کو صرف send backward کریں گے تو یہ صرف ایک step پیچھے جائے گی اسی طرح سے bring forward کے اندر ہے ہمارے پاس کہ اگر آپ bring forward کریں گے تو for example میں اس circle کو select کر کے اگر میں اس کو bring forward کرتا ہوں تو یہ صرف rectangle سے آگے آئے گا لیکن اس کی بجائے اگر میں bring forward پر click کر کے bring to front پر click کرتا ہوں تو یہ سب سے آگیا آ جائے گا تو یہ کچھ useful options ہے ہمارے پاس اس کے ڈاوہ ہمارے پاس اب یہ تینوں shapes ہیں تینوں کو میں نے align کرنا ہے تو یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو اس کے لئے مجھے پہلے select کرنا پڑے گا ان تینوں کو select کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ تینوں shapes کو control کے ساتھ click کریں گے تو تینوں shapes select ہو جائیں گے اب اگر میں align left کرتا ہوں تو تینوں shapes left side پہ align ہیں align top کرتا ہوں تو تینوں shapes کا top align ہو چکا ہے align center کرتا ہوں تو تینوں shapes کا center line ہو چکا ہے اس طرح سے آپ تین different shapes کو جو ہے وہ آپ align کر سکتے ہیں اس میں ایک اور جو useful option ہمارے پاس ہے وہ ہے distribute کا so distribute کا option ہم کس طرح سے use کرتے ہیں میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں so for example میرے پاس یہاں پہ تین rectangles ہیں میں یہاں سے دو rectangles اور insert کر رہا ہوں اس طرح سے میرے پاس تین different rectangles ہیں اب یہ تین different rectangles جو ہیں یہ آپس میں الگ الگ distance پہ ہیں so پہلی دو کے درمیان distance کم ہے اگلی دو کے درمیان distance زیادہ ہے so اگر میں ان تینوں shapes کو select کرتا ہوں اور align میں آکے distribute horizontally پر کلک کرتا ہوں تو تینوں کے درمیان جو distance ہے وہ equal ہو جائے گا so جیسے میں distribute horizontally پر کلک کروں گا تو یہ درمیان میں distance ایک جیسا ہو گیا ہے اسی طرح سے اگر میرے پاس یہ shapes جو ہیں وہ اس طرح سے vertically align ہیں اور ان کا آپس کا distance جو ہے وہ الگ الگ ہے اور میں ان تینوں کو select کر کے control کے button کے ساتھ align میں جا کے distribute vertically کرتا ہوں تو یہ تینوں کے درمیان کا distance ایک جیسا ہو جائے گا اس کے بعد میں align میں جا کے align left کروں گا تو یہ تینوں کی left side جو ہیں وہ ایک جیسے ہو چکے ہیں so یہ کچھ different options ہیں ہمارے پاس align کے اندر جو ہم use کرتے ہیں اس کے بعد میرے پاس ہے group کا option group میں کیا ہوتا ہے کہ میں اگر two different shapes کو آپس میں combine کر کے ان کا group بنانا چاہتا ہوں تو میں ان کو combine کر کے ایک group بھی بنا سکتا ہوں so group کس طرح سے بنائیں گے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں so for example میرے پاس ایک text box ہے insert میں ہمارے پاس ایک اور چیز جو بہت زیادہ use ہوتی ہے وہ ہے text box آپ text box insert کریں گے اس کے اندر آپ کوئی بھی text جو ہے وہ لکھتے ہیں so for example میں یہیں سے text کو copy کر رہا ہوں اور میں نے اس کے اندر یہ text جو ہے وہ لکھ دیا ہے اب اگر میں یہاں پہ side پہ کلک کروں گا تو یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ text box ہے so میں اس کو select کر کے اگر اس کی format کے اندر آ کے اس کی outline کو ختم کر دیتا ہوں تو کوئی نہیں بتا سکے گا کہ یہ میرے پاس ایک text box کے اندر لکھا ہوا ہے ایک تو یہ اس کا فائدہ ہے text box کا کہ اس سے ہم جہاں چاہیں اپنی مرضی سے کسی بھی point کے اوپر کسی بھی location کے اوپر کوئی بھی text جو ہے وہ insert کر سکتے ہیں again اس کا جو border ہے اس کو بھی ہم control کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس کے اندر کچھ بھی fill کر سکتے ہیں ٹھیک ہے so اس طرح سے آپ اس کو گھر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں اگر اس کے اندر کوئی ایک shape بھی insert کہنا چاہتا ہوں تو میں یہاں سے اس کے اندر آ کے ایک shape insert کر دیتا ہوں so for example میں نے اس کے اندر یہ ایک shape insert کر دی ہے اب اگر میں اس text box کو move کرتا ہوں تو یہ text box move ہو رہا ہے لیکن یہ shape move نہیں ہو رہی اس کے ساتھ so اگر میں چاہوں کہ یہ text box move ہو تو اس کے ساتھ ساتھ یہ shape بھی move ہو تو اس کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا ان دونوں کا group بنانا پڑے گا so میں اس shape کو select کروں گا اور control کے button کے ساتھ اس box کو select کروں گا یہ تب ہی select ہوگا جب آپ کے اس arrow کی symbol کے ساتھ یہ اوپر چھوٹا سا plus کا symbol آئے گا so اگر میں یہاں پہ آپ کو دوبارہ بتا دوں میں نے اس shape کو select کیا ہے اب میں نے control کا button پریس کیا ہے تو جیسے میرے پاس یہ arrow کے اوپر پلس کا symbol آتا ہے میں اس سے text box کو بھی select کر لیتا ہوں تو اب دونوں object select ہو گئے ہیں اور یہ group کا option enable ہو گیا ہے پہلے یہ disable ہے اب اگر آپ دو shapes کو select کرتے ہیں تو یہ enable ہوتا ہے اب میں یہاں سے آکے ان کو group کر دیتا ہوں تو اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ میں جب ایک کو move کروں گا تو دونوں ساتھ move ہوں گے اس طرح سے group کر کے ہم different object کو ایک ساتھ move کر سکتے ہیں نہ صرف ایک ساتھ move ہوں گے بلکہ اگر آپ ان کو resize کرتے ہیں تو وہ effect بھی دونوں کے اوپر apply ہوگا تو یہ circle جو ہے اس کا size بھی کم ہوا ہے اور text box کا size بھی کم ہوا ہے سو group کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے باقی options almost اس کے اندر بھی وہی ہیں جو ہمارے پاس باقی shapes کے اندر تھے سو ان کو discuss کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ہمارے پاس insert کے اندر icons کا option ہے آپ یہاں پر click کریں گے تو آپ کو ایک library جو ہے وہ show ہو جائے گی اس کے اندر ہمارے پاس بہت سے different icons دیے گئے ہیں cutout peoples دیے گئے ہیں stickers دیے گئے ہیں illustrations دی گئی ہیں اور cartoon people دیے گئے ہیں سو یہ option آپ کو اگر show نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب آپ کو internet کے ساتھ connect کرنے کی ضرورت ہے اور اگر آپ کو یہاں پر یہ insert کے اندر icon کا option ہی show نہیں ہو رہا اس کا مطلب آپ کا جو office کا version ہے وہ ہو سکتا ہے آپ کوئی پرانا version یا different version use کر رہے ہوں اب office کا version کیسے چیک کرتے ہیں اس کے لئے آپ نے simply file میں جانا ہے اور نیچے یہاں پر آپ کو account کا option show ہو رہا ہوگا آپ نے account کے option پر click کرنا ہے تو یہاں سے آپ کو آپ کی office کا version پتا چل جائے گا میں اس ٹائم پر جو use کر رہا ہوں وہ professional plus 2021 ہے سو اگر آپ کو یہ option show نہیں ہو رہے insert کے اندر کچھ options اس کا مطلب کہ آپ کا office کا جو version ہے وہ ہو سکتا ہے کوئی پرانا ہو 16 ہو 13 ہو یا ہو سکتا ہے 10 ہو سو اس کے لئے آپ کو اپنا office جو ہے وہ update کرنا پڑے گا so icon پر آپ click کریں گے تو یہاں پر آپ کو different icons مل جائیں گے آپ simply یہاں سے کوئی بھی icon جو ہے وہ select کر کے insert کریں گے تو وہ آپ کے document کے اندر insert ہو جائے گا آپ اس کو use کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر بھی almost آپ کے پاس کافی سارے واحی options دیئے گئے ہیں جو ہم discuss کر چکے ہیں fill ہے outline ہے effect reposition text wrap یہ سارے ہم discuss کر چکے ہیں اس طرح سے آپ کوئی بھی اپنی choice کا icon یا جو ابھی آپ کی requirement ہے cut out ہو سکتا ہے یا کوئی اور چیز جو اس کے بارے میں آپ لکھ رہے ہیں وہ آپ insert کہنا چاہتے ہیں تو آپ simply یہاں سے آئیں icons کے اندر آئیں اور illustration ہو سکتی ہے for example تو یہاں پر ہمیں different illustrations دی گئی ہیں آپ ان illustrations کو use کر سکتے ہیں پھر ان کے اندر ہمارے پاس different groups دیئے گئے ہیں تو یہ آپ اپنی requirement کے according یہاں سے کوئی ایک بھی select کر کے اس کو آپ insert کریں گے تو وہ آپ کے document کے اندر insert ہو جائے گا آپ اس کو resize کر سکتے ہیں shift کا button press کر کے رکھیں گے تو یہ aspect ratio جو ہے وہ اس کی محفوظ رہے گی اس کے علاوہ آپ کے پاس یہاں پر اس کے different styles دیئے گئے ہیں یہاں سے آپ اس کے اوپر کوئی بھی different style جو ہے وہ apply کر سکتے ہیں اور آپ اس کو use کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس insert کے اندر 3D models ہیں 3D models اس device اگر آپ کے پاس اپنا کوئی 3D model ہے آپ نے کسی 3D software کو use کرتے ہوئے یا کوئی 3D model آپ نے purchase کیا ہے کسی website سے تو وہ آپ use کر سکتے ہیں یا آپ کو یہاں پر online کچھ different 3D models دیئے گئے ہیں آپ ان میں سے کسی ایک کو use کر سکتے ہیں اب 3D model میں اور normal image یا shape میں کیا difference ہوگا کہ اگر آپ کو 3D model insert کرتے ہیں تو اس کو آپ 360 degree rotate کر کے دیکھ سکتے ہیں so for example میں یہاں سے کسی model کو insert کرتا ہوں تو وہ میرے پاس یہاں پر آکے جب insert ہوگا تو آپ کو درمیان میں اس طرح کا symbol یا اس طرح کا sign شو ہوگا آپ simply اس پر اگر click کریں گے normally کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی picture کو insert کرتے ہیں تو ہم اس picture کو صرف resize کر سکتے ہیں یا کچھ اور options آتے ہیں ہمارے پاس لیکن اگر آپ 3D model کو insert کرتے ہیں تو درمیان میں آپ کے پاس اس طرح کا ایک نشان بنتا ہے یہ ایک symbol بنتا ہے اگر میں یہاں پر click کر کے اپنا mouse drag کروں تو میں اس model کو کسی بھی angle سے view کر سکتا ہوں سو یہ 3D object کا امارے پاس یہ سب سے بڑا فیچر ہوتا ہے کہ آپ اس کو 360 degree view کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سو اگر آپ کے پاس اپنا کوئی 3D model پڑا ہے تو اس کو آپ اپنے کمیٹر سے insert کر سکتے ہیں یا اگر آپ online کوئی 3D model use کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں سے کوئی بھی 3D model چھے اس کو آپ insert کر سکتے ہیں 3D models کے بعد ہمارے پاس جو next option ہے وہ ہے smart art کا smart art پر اگر ہم click کرتے ہیں تو بسیکلی یہ ہمیں کچھ different options دیتا ہے کہ اگر ہم نے document کے اندر کسی process کو insert کرنا ہے یا graphically کسی چیز کو represent کرنا ہے وہ کوئی process ہو سکتا ہے کوئی procedure ہو سکتا ہے کوئی picture ہو سکتی ہے کوئی list ہو سکتا ہے تو اس کو ہم graphically smart art کی مدد سے insert کر سکتے ہیں اس میں ہمارے پاس یہاں پر different options دیئے گئے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس all click ہے کہ ہمارے پاس یہ تمام اس میں list بھی ہیں process بھی ہے cycle بھی ہے hierarchy بھی ہے relationship, matrix, pyramid, picture سارا کچھ اس میں شامل ہے لیکن اگر ہمیں specifically list چاہیے تو آپ list پر click کریں گے تو list کے اندر ہمارے پاس جتنے smart graphics موجود ہیں اس کی list آپ کو یہاں پر show ہو جائے گی آپ نے کسی کو insert کرنا ہے تو آپ simply اس پر click کریں گے click کرنے کے بعد آپ ok کے button پر click کریں گے تو وہ smart graphics جو ہے وہ یہاں پر insert ہو جائے گا اب اس کے اندر آپ کو کچھ different options show ہو جائیں گے اوپر options کے اندر یا menu کے اندر جس طرح سے ہمیں table اور picture کے اندر یا shapes کے اندر different options جو ہیں وہ اوپر show ہو گئے تھے یہاں سے آپ اس کا style change کر سکتے ہیں سو اگر آپ کو یہی style پسند ہے تو آپ اسی کو continue کریں اگر آپ کو یہ style پسند نہیں ہے تو یہاں اوپر کچھ different styles دیے گئے ہیں آپ ان میں سے کسی بھی style کو select کر سکتے ہیں اگر آپ یہ last پر click کریں گے تو آپ کو یہ تمام styles جو ہیں وہ show ہو جائیں گے جس میں ہمارے پاس کچھ 2D styles ہیں یعنی two dimensional ہیں اور کچھ 3D styles دیے گئے ہیں depending on your requirement کہ آپ کو کیا چیز اچھی لگتی ہے یا آپ کے requirement کس طرح کی ہے آپ اپنی choice کا کوئی بھی style یہاں سے use کر سکتے ہیں اس کے بعد for example میں یہاں سے ایک style select کر رہا ہوں میں نے style کو select کر لیا ہے آپ اس کا color بھی change کر سکتے ہیں تو یہاں پہ change color کا option دیا گیا ہے یہاں سے ہمارے پاس کچھ different colors کے اندر styles موجود ہیں اگر آپ کو جو built-in یا default color ہے وہ پسند نہیں ہے تو آپ یہاں سے آکے کوئی دوسرا color select کر سکتے ہیں اس میں ہمارے پاس کافی range of colors دیے گئے ہیں for example میں یہاں سے یہ ایک select کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آپ اگر کوئی text add کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں سے آکے add کر سکتے ہیں اگر آپ یہ shapes دی گئی ہیں ساتھ میں آپ کو ان shapes کو change کرنا چاہیں تو آپ ان shapes کو بھی change کر سکتے ہیں ایک تو ہمارے پاس یہاں پہ smart art design کا option دیا گیا ہے ساتھ ہی ہمیں format کا option بھی دیا گیا ہے اگر آپ format کے option پر click کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو shapes سے related different options مل جائیں گے so for example یہاں پہ ایک circle ہے آپ اس کے اوپر اگر کوئی effect apply کہنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں سے کر سکتے ہیں جیسا کہ shapes کے اندر ہم یہ سارا دیکھ چکے ہیں اگر آپ اس کا fill color change کہنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں سے آپ change کر سکتے ہیں تو آپ اس shape کے اندر کوئی different color بھی fill کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر کوئی picture بھی insert کر سکتے ہیں اس کا behavior almost ویسا ہی ہے جیسا کہ ہمارے پاس shape کا تھا اب جیسے ہی میں نے picture کو insert کیا ہے تو میرے پاس picture format آ گیا ہے یہاں سے آ کے میں پھر again crop کے اندر آ کے اس کو fill کر سکتا ہوں اور پھر اس کو crop کر دیتا ہوں تو یہ میرے پاس اس طرح سے یہاں پہ اس کے اندر میں picture بھی insert کر سکتا ہوں اگر میں shape کو ہی change کرنا چاہوں تو وہ میرے پاس یہاں پہ option دیا گیا ہے کہ میں یہاں پہ پوری shape کو ہی change کر سکتا ہوں depending on the requirement کے جو آپ کی requirement ہے اس کے according آپ اس shape کو بھی change کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ completely customize کر سکتے ہیں یہ جو بھی آپ کو graphics یا arts دیا گیا ہے یہ ضرور نہیں کہ آپ کو جو by default دیا گیا ہے آپ اسی طرح سے ہی اس کو use کریں آپ اس کے اندر اپنی requirement کے according کافی حد تک changes بھی کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ ان تینوں shapes کو totally different کر سکتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ میں text change کر سکتا ہوں یہاں سے میں color change کر سکتا ہوں تو اس طرح سے ہمیں ایک بہت اچھی قسم کا ایک method مل جاتا ہے یا ایک اچھی طرح سے ہم کسی بھی process کو represent کر سکتے ہیں graphically یا اگر ہم کوئی list بنا رہے ہیں تو اس list کو بھی بہترین انداز میں ہم represent کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر ہم اور بھی different چیزیں جو ہیں وہ add کر سکتے ہیں جس طرح ہم اس میں shape add کر سکتے ہیں ہم picture add کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ کو چیز اس میں add کریں گے تو اس کے جو options ہیں وہ یہاں پر اوپر آپ کو show ہو جائیں گے تو اس کے اندر بھی آپ different چیزیں جو ہیں وہ apply کر سکتے ہیں so for example میں اس کے اندر artistic effect اگر یہاں پر apply کہنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پر بھی وہ picture کے اندر apply کر سکتا ہوں اب میں اس کو reverse کر رہا ہوں اس میں smart graph کو delete کر دیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد next ہمارے پاس ہے chart کا option آپ insert کے اندر chart کا option آپ کو دیا گیا ہے آپ یہاں سے کوئی بھی chart جو ہے وہ insert کر سکتے ہیں اگر آپ کو ایسا document prepare کر رہے ہیں جس کے اندر آپ کے پاس کچھ statistical data ہے جس کو آپ نے graphically represent کرنا ہے یا آپ کو اس کے اندر charts کی ضرورت ہے تو اس کے لئے بھی یہاں پر آپ کو almost بہت سارے different طرح کے charts دیے گئے ہیں آپ ان charts کو use کر سکتے ہیں freely اور ان charts کو اپنی requirement کے according آپ edit بھی کر سکتے ہیں for example میرے پاس یہ line chart دیا گیا ہے اور pie chart دیا گیا ہے تو میں آپ کو ایک دو کو کر کے دکھا دیتا ہوں کہ اگر line chart کو میں نے apply کرنا ہے تو یہاں پہ پھر اس کے اندر میرے پاس different options ہیں آپ simply اس پر click کریں گے جس option کو آپ نے apply کرنا ہے جو آپ کو چاہیے آپ simply اس کو یہاں سے select کریں گے okay button پر click کریں گے تو وہ chart جو ہے وہ یہاں پہ آکے add ہو جائے گا اس chart کے اندر جو data ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے اس کے لئے ساپ میں آپ کو ایک excel کی sheet بھی یہاں پہ show ہو جائے گی اور آپ اس جگہ پہ اپنی requirement کے according کوئی بھی data add کریں گے تو یہ chart جو ہے وہ اس کے according change ہو جائے گا so for example میرے پاس یہاں پہ یہ جو category 1 لکھا ہے یہ یہاں پہ category 1 ہے اس وجہ سے یہاں پہ آ رہا ہے so آپ اپنی requirement کے according اس کو یہاں سے change کریں گے تو جو بھی آپ یہاں پہ لکھیں گے وہ یہاں پہ show ہو جائے گا اسی طرح سے category 2 جو ہے وہ یہاں سے آ رہا ہے اور اس کا جو category 2 ہے اس کا جو یہاں پہ line بنی ہے میرے پاس وہ basically یہاں سے اس data سے بنی ہے اسی طرح سے میرے پاس series دیئے گئے ہیں تو series کے میرے پاس یہ columns دیئے گئے ہیں یہاں پہ series 1, series 2, series 3 so اگر میں یہاں سے کوئی ایک value change کرتا ہوں تو chart کے اندر وہ line جو ہے وہ اسی کے according change ہو جائے گی so for example میں یہاں پہ series 1 کی values کو change کرتا ہوں 4.3 کے بجائے میں اس کو 5.3 کر دیتا ہوں یہ ایسے میں اس کو 5.3 کرتا ہوں یہ automatically chart جو ہے وہ change ہو گیا ہے اس کے according line chart کے بعد ہمارے پاس different charts دیئے گئے ہیں so for example ہمارے پاس یہاں پہ ایک pie chart دیا گیا ہے so pie chart کے اندر بھی ہمارے پاس اسی طرح سے different options ہیں کہ آپ pie chart کو کس طرح سے use کرنا چاہتے ہیں اور اس کا کون سا version یا اس کے اندر کون سی چیزیں آپ کو چاہیئے یہاں سے آپ pie کے اوپر click کریں گے اس کے بعد جو آپ کو chart pie کس طرح کے کس style کے اندر چاہیئے 3D کے اندر چاہیئے یا آپ کو 2D کے اندر چاہیئے سوا example میں یہاں سے 3D کو اوپر click کرتا ہوں یہاں پہ آپ کو preview بھی اس کا show ہو جائے گا اگر آپ یہاں پر اس پر click کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ ok کے button پر click کریں گے تو جیسے ہی آپ click کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو یہ chart جو ہے وہ show ہو چکا ہے اب یہاں پہ میرے پاس یہ different values دی گئی ہیں same اسی طرح سے جس طرح line chart کے اندر think میرے پاس یہ sales کا کچھ data دیا گیا ہے کہ ہمارے پاس first quarter کے اندر کتنی sale ہوئی تھی second quarter کے اندر کتنی sale ہوئی ہے third quarter کے اندر کتنی sale ہوئی ہے fourth quarter کے اندر کتنی sale ہوئی ہے so آپ یہ values یہاں پر جیسے ہی change کریں گے تو یہ data اسی کے according آپ کے پاس change ہو جائے گا so for example میں یہاں پہ 10.2 کر دیتا ہوں تو یہ graph جو ہے یہ chart جو ہے وہ میرے پاس اسی حساب سے change ہو رہا ہے اس کے اندر بھی میرے پاس یہاں پہ کچھ different styles دیے گئے ہیں یہاں پر اگر میں click کرتا ہوں تو میرے پاس یہ تمام styles جو ہیں وہ show ہو جائیں گے اور ساتھ ساتھ جیسے ہی آپ اس کے اوپر mouse لے کے جائیں گے تو یہ آپ کو show کر دے گا so for example مجھے اس طرح سے required ہے pie chart تو میں یہاں پر click کرتا ہوں تو میرے پاس یہ pie chart جو ہے وہ اس طرح سے show ہو جائے گا کہ first quarter کے اندر ہمارے پاس sale کتنی تھی second quarter میں sale کتنی تھی third quarter میں کتنی تھی اور fourth quarter کے اندر کتنی تھی اس کے علاوہ میرے پاس یہاں پہ ساتھ میں کچھ اور options بھی دیے گئے ہیں style کے اندر اگر میں یہاں پر click کرتا ہوں تو یہاں سے بھی میں یہ different style کے options دیکھ سکتا ہوں so یہاں سے بھی میرے پاس یہ option دیا گیا ہے کہ میں اس کو یہاں سے change کر سکتا ہوں یہاں پہ chart designs ہیں اگر آپ کو element add کرنا چاہیں تو یہاں سے آپ element add بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو data table add کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ یہاں سے add کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پہ edit data کا select data کا option بھی دیا گیا ہے اور ساتھ ہی اگر آپ دیکھیں تو chart design کے ساتھ ہمیں format کا option بھی دیا گیا ہے یہاں سے آپ اس shape کو پکڑ کے basically تو یہ آپ کے پاس shape ہی ہے آپ یہاں سے shape کو پکڑ کے اس کے اندر جو different attributes ہیں وہ آپ change کر سکتے ہیں بلکل ویسے ہی جیسے ہم shape کے اندر normally change کرتے آ رہے ہیں for example میں یہاں سے آکے shape fill کا change کر سکتا ہوں تو اگر مجھے blue color کے اندر نہیں چاہیے گرینna کلر شاہیے تو میں یہاں سے آکے اس کا color جو ہے اسی طرح سے میں یہاں سے ہر ایک section کو select کر کے اس کا style اس کا color یا اس کا border جو ہے وہ میں یہاں سے آکے change کر سکتا ہوں اگرمجھ border بھی چاہیئے تو میں یہاں سے آکے اس کا border جو ہے وہ چینج کر سکتا ہوں اس طرح سے میرے پاس ہر طرح سے آپشنز دیئے گئے ہیں کسی بھی چارٹ کو اپنی ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگ چینج کہنے کے لیے مجھے جو ریکوائیڈ ہے جو چیز میں اپلائی کرنا چاہتا ہوں میں وہ کر سکتا ہوں ایک چیز کا خیال اکھیے گا کہ یہاں پہ آپ کے پاس دو آپشنز ہیں ایک چارٹ ڈیزائن کا ہے اور ایک فارمیٹ کا ہے فارمیٹ کے اندر آ کے آپ اس کا جو ڈیفرنٹ کلرز ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں یا اس کے جو سیکشنز ہیں ان کی شیپس کو آپ چینج کر سکتے ہیں یا ان کے اوپر ڈیفرنٹ ایفیکٹس کو اپلائی کر سکتے ہیں دوسرا ہمارے پاس چارٹ ڈیزائن کا ہے یہاں سے آپ پورے کا پورا چارٹ جو ہے اس کو اپنے حساب سے اپنی ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگ ڈیفرنٹ لک جو ہے وہ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ جو ہے انسٹ کے اندر ہمارے پاس لاسٹ جو اپشن بچتا ہے یہاں پہ اس سیکشن کے اندر یہ سیکشن کے حساب سے ان کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اس سیکشن کے اندر ہمارے پاس جو لاسٹ اپشن ہے وہ ہے سکرین شاٹ کا یعنی کہ آپ مائیکرو سافٹ ورڈ کے اندر سے سکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں سکرین شاٹ آپ کیس طرح سے لیں گے جیسا کہ یہ تصویر کے اندر ہی یہاں پہ آپ کو شو کیا گیا ہے کہ آپ جیسا ہی سکرین شاٹ کے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک پلس کا سیمبل آ جائے گا سو میں یہاں پہ جیسا ہی کلک کرتا ہوں سکرین کلپنگ پر کلک کرتا ہوں تو میرے پاس یہ باقی سارا کچھ ہائیڈ ہو گیا ہے اور یہ سکرین جو ہے میرے پاس سسٹم کی وہ بلر ہو گئی ہے یا اس کے اوپر جو ہے وہ ایک وائٹ فیلٹر آ گیا ہے اب یہ پلس کا سیمبل ہے اس سے میں سیلیکشن کریٹ کروں گا جتنا ایریا میں اس سے سیلیکٹ کروں گا اس کا سکرین شاٹ بن کے اپنے آپ ورڈ کی فائل کے اندر چلا جائے گا سو فار ایگزمبل میں یہاں سے اتنا ایریا سیلیکٹ کر رہا ہوں سو اب جیسے ہی میں ماؤس کا بٹن چھوڑوں گا تو یہ اتنے ایریا کا سکرین شاٹ بنے گا اور یہ چلا جائے گا ورڈ کے ڈاکیمنٹ کے اندر سو یہ دیکھیں میرے پاس یہ ڈاکیمنٹ کے اندر آ گیا ہے سو یہ سکرین شاٹ ایک پکچر کی طرح آیا ہے اور اس کے اوپر پکچر کے جتنے آپشنز ہیں وہ یہاں پر مجھے ٹاپ پہ شو ہو رہے ہیں اس طرح سے ہم کسی بھی ونڈو کا یا کسی بھی ڈیسک ٹاپ کے اندر کسی بھی فائل فولڈر یا ایمیج کا یا کسی بھی چیز کا سکرین شاٹ لینا چاہیں تو آپ ورڈ کے اندر سے ہی سکرین شاٹ لے سکتے ہیں یہ آپشن ہمیں یہاں پر اویلیبل ہے ٹھیک ہے انسٹ کے اندر ہمارے پاس اس سیکشن کے اندر یہ کافی امپورٹنٹ چیزیں تھیں ان کے اندر کچھ ڈیفرنٹ فانکشنز تھے یا ڈیفرنٹ آپشنز تھے یا ڈیفرنٹ فارمیٹنگ اور سٹائل کے فانکشنز تھے ہمارے پاس یہ آپشنز تھے ان کو ہم نے ڈسکس کر لیا ہے سو اتنا کافی آئی تھیں کہ اس ویڈیو کے اندر نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم یہ جو ریمیننگ آپشنز ہیں انسٹ کے کوشش کریں گے کہ یہ پورے کور ہو سکیں اور یہ انشاءاللہ ہو بھی جائیں گے سو اگر یہاں تک اگر آپ کو کوئی ایشیو ہے کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آئی یا آپ کو اپنی ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگ کو چینج کہنا ہے تو آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں پوری کوشش کروں گا کہ میں آپ کو اس کا ریپلائی کر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں